ہم کوئی آپ سے بھیک نہیں مانگ رہے ہیں ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں جو ڈمپنگ راؤنڈ کی سمسیہ ہے وہ کافی دیر سے بڑی دیر سے پہنڈنی چلی آ رہی تھی لیکن اس کا بھی ٹینڈر ہو چکا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر وہاں پر بھی کام شروع بدلے ہیں ادنیہ راجنا سنگھ جی انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ ہم جو اپنے ہتھیار ہیں جو آدنک ہتھیار ہیں وہ اپنے یہاں پر ہی تیار کریں گے ہریانہ پہلا پردیش ہے کہ اس لوگ ڈاؤن کے اندر بھی ہم نے لگ بھگ چودہ سو نئی منڈیاں کھول کے ایک ایک دانہ جو ہے کسان کا ہم نے خریدا ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کس دیش کو لے کر کہ آج ہم یہ دھان کی رپائی کو روکنا جاتے ہیں دیکھیں سرکار نے پریاس کیا ہے کہ مزدور یہاں پر رکھیں اس کرونا کے اوپر قابو پانے کے لیے سب نے مل کر کے پریاس کیا ہے اور آج اسی کا پرینام ہے کہ آج ہم اس کے اوپر کافی سفل بھی ہوئے ہیں کارونا کو بھگانے کا ایک منتر ہے وہ ہے سوشل ڈسٹینسیم دو گج کی دوری جو اپنی جان کو جوکھ میں ڈال کر کے سیوہ کر رہے ہیں ان کا مان اور سمان کریں نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں اتھپکاش ٹی وی سمان دینیش کے ساتھ کارکرم میں آج جو شکسیت ہمارچات موجود ہیں ان کا جن ڈیرہ بسی میں ہوا چنڈگر کے میر رہے پنچکولا سے دو بار لگاتار ویدھائک اور ورطمان میں ہریانہ ویدھان سبا سپیکر پت کی ذمہ داری سمالے ہوئے گیانچند گپتا جی جنہیں پنچکولا کے وکاس پرش کے روپ میں جانا جاتا ہے سواغت کرتے ہیں گیانچند جی آپ کا نوشکار بہت بہت دنیواز جی نوشکار گیانچند جی سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں جو آپ نے کچھ دیروں پہلے وی سی آپ نے سبھی ویدھائکوں کے ساتھ کری ہریانہ کے جو پرتندی دی ہیں سبھی ایک رائے سبھی کی ایک سور میں نکل کے آئیے کہ جہاں پہ بیورو کرسے کے خلاف کافی روش سبھی ویدھائکوں نے پرکٹ کیا کیا تھا یہ پورا ماملہ دیکھئے ہم نے 21 اور 22 مئی کو دو دن اپنے سبھی جو ہریانہ پردیش کے ویدھائک ہیں ان سے ویڈیو کانفرنسنگ کے دوارہ دو مدوں کو لے کر کے چرچہ کی ان میں سب سے پہلا مدہ تھا یہ کوویڈ 19 کے اندر ویدھائکوں کا یوگدان اور ویدھائکوں نے کس پرکار سے اس کرونا وائرس کے اوپر ویجے پرابت کرنے کے لیے کیا کیا سہ یوگ دیا کیا کیا کام کیے اور کیا کیا ان کے راستے میں دکھتیں آئیں اور دوسرا ویچھے تھا کہ آنے والے ایک ورش کے لیے جو ویدھان صاحبہ کی کمیٹیاں بنانے جا رہے ہیں ہم نے ان سے ان کی چوائس پوچھی کہ کسی بھی تین جو کمیٹیوں میں نام لکھ کر کے بھیجئے چوائس کے مطابق لکھ کر کے بھیجئے تو میرا یہ پریاس رہے گا کہ ان کو ان کی چوائس کے مطابق ہی ہم کمیٹی میں استحان دے پائیں اور دوسرا کے کمیٹیوں کو اور سارتھک کرنے کے لیے اور ادھک مضبوط کرنے کے لیے ادھک ایفیکٹیو کرنے کے لیے ہم کیا کیا صدھار کر سکتے ہیں کیا کیا ہم قدم اٹھا سکتے ہیں وہ دو وشے جو تھے یہ سبھی ویدھائکوں کے ساتھ چار ستر کے اندر ہم نے چرچہ کی پہلے دن دو ستر تھے بارہ سے دو وجہ تک اور تین سے پانچ وجہ تک اور دوسرے دن بھی بارہ سے دو اور تین سے پانچ لگ بھگ پچاسی پرتیشت جو ہمارے ویدھائک تھے انہوں نے اس ویڈیو کانفرنسنگ کے اندر پارٹیسپیٹ کیا اور اپنے اپنے بہت مہت پرن سجھاو بھی دی اور میں سمجھتا ہوں کہ جس پرکار سے کرونا وائرس کی لڑائی کے اندر جس پرکار سے ویدھائکوں نے بتایا کہ سبھی جو لوگ ہیں سبھی جو سماجک سنستائیں ہیں اور دانی پورش ہیں ان کے سہیوگ سے لگ بھگ ڈیڑھ مہینے تک جو اپنے پرواسی مزدور تھے یا ایسے دہاری دار مزدور جو کسی بھی کارن سے دہاری بند ہونے کی وجہ سے گھر میں راشن نہیں تھا کھانے کی سمسیہ تھی اس سبھی سمسیہوں کا سمدھان کیا اور اس کے دوران کچھ ویدھائکوں نے کہا کہ ہمارے اس ایریا کے جو کچھ پدہ جو سرکاری ادھکاری ہیں وہ ٹیلی فون تک نہیں اٹھاتے میں نے کہا کہ یہ تو بڑا ایک گمبیر معاملہ ہے کیونکہ جو آپ آتکال کی استطیق ہے یہ ہاں ایسے سمیہ کے اندر کبھی بھی کسی سمیہ بھی کسی امرجنس کوئی امرجنسی ہو سکتی ہے کوئی ساہیتہ کی عوشتہ ہو سکتی ہے اور اس سمیہ کے اندر یدی جن پردنیدی کا ٹیلی فون بھی ادھکاری نہ اٹھائے تو بڑا میں سمیتا ہوں گمبیر معاملہ ہے اور میں سمیتا ہوں کہ اس کے علاوہ جو ادھائک تھے انہوں نے کمیٹیوں کو سجر کرنے کے لئے بہت سارے قدم اٹھائے اٹھانے کے لئے کہا تو یہ ساری چیزیں جو انہوں نے بتائی میں نے اور آدنیہ ہمارے ڈپٹی سپیکر نبیر گنگو آجی دونوں نے آدنیہ مکہ منتری جی کو دو دن کی پروسیڈنگز تھی جو ہمارے جو ویدھائک تھے ان کی جو پیڑا تھی وہ ہم نے آدنیہ مکہ منتری جی کو بتائی اور مکہ منتری جی نے بھی پورا سنگیان لیتے ہوئے اس کے اوپر ترنت کاروائی کرنے کا آشواشن دیا اس میں لیکن کہیں نہ کہیں بات اگر دیکھی جائے تو جو ادھکاری اور ویدھائکوں کے بیچ میں جو سامنجز سے کی جو کمی ہیں اسی آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ نے یہ بات شاید سی ایم ساپ سے بھی کری ہے تو کس طرح کے آدیش پھر اب نیچے دیکھئے ایک میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کی جو چنی ہوئے لوگوں کے دورہ چنے گئے پتی نہیں دی ہیں تو اس لیے کہیں بھی یدی ایسی بات آتی ہے کہ جان بوجھ کر کسی ویدھائک کی اوہیلنا کی جاتی ہے یا کسی بھی ویدھائک کا ٹیلی فون تک اٹینڈ نہیں کی جاتا تو میں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس کو صدہر ہونا چاہیے تو آدمی ہے جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ مقفی منطری جی کے دیشانر دیت آگے آنے والے سمجھے اندر یہ سمجھے کا سمجھان ہوگا پنجاب سرکار کے ساتھ ہریانہ سرکار پہلے ہی ایسی ویل مددے پر کافی سمجھے سے لڑتی آ رہی ہے ایک مددہ اور گرم آ گیا ابھی پچھلے دنوں جہاں پہ آپ نے پرستاب رکھا تھا پنجاب سرکار کو کی ہریانہ کی حصے داری دی جائے ویدھان سبہ بیلڈنگ میں اور آج انہوں نے خارج کر دیا ہوں مددہ تو اسے کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے جب ہریانہ اور پنجاب کا گٹھن ہوا انیس سو چھاہ سٹھ کے اندر کچھ نورمز تک کیے گئے تھے کچھ جو ڈیویزن کو لے کر کے بٹوارے کو لے کر کے کچھ شرطیں تے گئی تھی اس میں یہ تھا کہ جیسے چنڈیگڑ کے اندر ساٹھ پرتیشت اور چالیس پرتیشت کی ریشوں میں پنجاب اور ہریانہ کا ادھکار رہے گا اسی پرکار سے یہاں پر پنجاب کے اور ہریانہ کے اسی ریشوں کے اندر ادھکاری بھی رہیں گے پرتمان میں کتنی حصے داری ہے ہریانہ کے پاس نہیں ساٹھ اور چالیس کی ہے نہیں جو اوکیوپائیڈ ہے ابھی جو یہ جو جہاں میں ویدھان سبہ کی جہاں میں بات کرتا ہوں کہ اس ویدھان سبہ کے جب یہ ڈیویزن ہوا تو پنجاب کے پاس اس سمیں سیونٹی تھری پرسنٹ حصہ جو ہے اور ہریانہ کے پاس ستائیس پرتیشت تو پورا ایریا بھی ہم نے کلکولیٹ کر کے دیا کہ ٹوٹل ایریا اتنا ہے پنجاب کے پاس اتنا ہے ویدھان پریشت کے لیے ان کو دالک سے دیا ہوا ہے وہ سارا کلکولیٹ کرنے کے پرچات بھی ہمیں جو ہریانہ کو میں ہمیں کوئی جگہ کی بہت زیادہ ایسا نہیں کہ ہمیں جگہ اس لیے چاہیے کہ ہمارے کو حق ہے ہمیں جگہ اس لیے چاہیے کہ ہمیں ضرورت ہے جس سمیں ہریانہ بنا اس سمیں چون ودائک تھے آج ودائکوں کی سنکھیا نبے ہو گئی ہے اس سمیں سٹاف کیول ایک سو پچیس کا تھا آج جو ہریانہ ودان سوا کی جو سٹاف ہے وہ لگ وقت ساڑھے تین سو کا ہو گیا تو اس کارن آج ہمیں سٹاف کو اڈیجسٹمنٹ کرنے میں دکت آ رہی ہے اپنے جو منتری ہیں جو ان کو بھی جگہ دینے کی وہاں پر دکت آ رہی ہے اور جس کے کارن میں سمجھتا ہوں کہ ہریانہ کی جو ورکنگ ہے اس کے اوپر بھی اس کا ایفیکٹ ہو گا تو اب کیا ہریانہ سنکار اس پر کانونی رائے بھی دیکھئے ایسا ہے کہ آج میں نے پڑھا ہے کچھ خواروں کے اندر کہ انہوں نے آدھنیئے سپیکر پنجاب ہریانہ کے پی سنگھ جی نے کہا ہے کہ ہم نے ہریانہ پردیش کو کوئی کسی پرکار کا کوئی اور ستھان ہم نہیں دے سکتے تو کوئی ہم نے کہا ہے کہ بھئی ہم کوئی آپ سے بھیک نہیں مانگ رہے ہیں ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں جو ڈویزن کے مطابق ہمارا تیرہ پرسنٹ پکایا ہے اس کے اندر لگ بھگ بیس کمرے ہیں اور اگر ہمیں بیس کمرے اور مل جاتے ہیں تو ہماری سبسہ کا سمدھان ہو جاتا ہے تو ہم نے تو پنجاب کو بڑے بھائی کے ناتے دیکھا ہے اور بڑے بھائی کے جیسا ہی ہم نے ان کا سمبان کیا ہے تو مجھے پوری آسا ہے کہ کے پی جو رانہ کے پی سنگھ جی ہیں وہ اس بات کا بھی دھیان رکھیں گے کہ بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کے ساتھ کس پرکار کی جو اقصد بھاونہ ان کے ساتھ رکھنی چاہیے اور دیکھئے اب لوگ تنتر کے اندر یہ آوشک ہے کہ ہم اپنی بات جو ہے وہ جرور کہیں گے جہاں پر بھی کہنی ہوگی وہاں پر جرور کہیں گے پر حصہ لے کر رہے ہیں چاہے وہ ہمیرے کہیں بھی گورنر پنجاب ہیں جو مالک ہیں یونٹریٹری کے پنجاب کے بھی گورنر ہیں وہ اور ان سے بھی ملنے کی بسکتہ ہوئی تو ہم ملیں گے لیکن اس کے پسچات اگر ہومنسٹری کے اندر آدمی ہیں جو ہمارے گریہ منتری ہیں آدمی ہیں ہم بھائی ہمیشہ جو ہے تو ان کے پاس بھی جرانے کی اوشکتہ ہوئی تو ان سے بھی جا کر کے اپنا کیس ہم پلیٹ جوڑ کریں گے اور جوڑ دیں گے کہ کیونکہ آج ہمیں اوشکتہ ہے اس لیے ہمیں اپنا ستھان ملنا چاہیے گیان جی دوسری بار آپ کو پنچکولا کی جنتہ نے جتا کر اپنا پیار جتایا آپ کی پرتی تو اس بار کے کارکال میں پنچکولا کے لیے کیا ہے نیا کیونکہ آپ ایک دکھیں پنچکولا کے لیے بہت ساری چیزیں نئی کرنے والی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پروجیکٹس ہم نے پہلے پچھلے پانچ ورس کے اندر شروع کیے تھے اس میں سے ادھکتر پروجیکٹس پورے ہوئے ہیں لیکن کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جو ابھی کسی کارنوش وہ سرے نہیں چڑھ پائے تھے سب سے پہلے میرا یہ کام رہے گا کہ جو پروجیکٹس ادھور ہیں جیسے سیکٹر بیس اور اکیس کے بیچ کا جو نیشنل ہائیوے نمبر گیارہ کالکا والی جو سرک ہے اس کے اوپر ایک بیس اور اکیس اور بارہ بارہ ان کو جوڑنے کے لیے ایک پل بننا ہے اور اس پل کو بنانے کے لیے ہم نے پہلے بھی پریاز کیا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہے ابھی بتاتے ہوئے کہ اس کی منجوری مل چکی ہے اور ایک ابھی تھوڑا سا وشے آیا تھا کہ انہی آئی نے یہ کہا ہے کہ سارے کا سارا پیسہ جو اس بریج کی کنسٹرکشن پہ لگ بگ پنتالیس کروڑ پی لگنا ہے وہ ہریانہ سرکار لگائے تو میں نے پرسو ہی آدھنیہ مکہ مندری جی سے حگرہ کر کے ایک جو ڈیو ہے وہ آدھنیہ گھٹری وہاں پچھت 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 پرسیت آہ سکیندر نے دیا پچھتی پچھتی جو ہے راجسرکار نے لگایا تو اسی ریشوں کے ادھار پر اس کو بھی بنانے کی منجوری دی جائے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا پانچ سات دس دن کے اندر منجوری مل جائے گی تو ہم وہ ایک بڑا کام جو ہے وہ شروع کریں گے ایک دوسرا بڑا کام جو پینڈنگ تھا کافی دیر سے وہ ہے ڈمپنگ گراؤنڈ کا جو ڈمپنگ گراؤنڈ کی سمسیہ ہے وہ کافی دیر سے بڑی دیر سے پینڈنگ چلی آ رہی تھی لیکن اس کا بھی ٹینڈر ہو چکا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر وہاں پر بھی کام شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ ابھی جو میں نے آج ہی سوچا پرانے کارے کال میں بھی ایک میں بات ٹوکنا چاہوں گا یاد آئی مجھے کہ پرانے کارے کال میں اپنے گاؤں گود لیا تھا شاید بروالہ بروالہ گود لیا تھا لیکن اس کے اوپر ہم نے میرا خیال ہے پہلا گاؤں ہوگا جہاں لگ بیس کروڑ رپیہ ایک گاؤں کے اوپر خرچ کیا گیا اس کے وقاس کے لیے اب ہم نے دوسرا گاؤں لیا ہے رتے والی اس کے لیے ایک کروڑ رپیہ پہلی کسٹ میں سے پچاس لاکر رپیہ ان کے اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے پچاس لاکر رپیہ جیسا وہ خرچ ہو جائے گا اس کے وقیات اور چلا جائے گا رتے والی گاؤں کو بھی ہم موڈل گرام کے طرح پر ہم وقصد کرنے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایک ابھی ہمارے پاس ایچ ایم ٹی کی لگ بک آٹھ سو اکر زمین کھالی ہے ابھی آدھنی پردان منطری جی جو ایک سپیشل پیکج دیا ہے بیش لاکھ کروڑ رپیہ اور اس کے اندر جو ڈیفینس منسٹر ہیں آدھنی راجنا سنگھ جی انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ ہم جو اپنے ہتھیار ہیں جو آدھنک ہتھیار ہیں وہ اپنے یہاں پر ہی تیار کریں گے اس کے لیے یہاں پر ہم فیکٹیز لگائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری ایچ ایم ٹی والی جگہ تھی جو آج ایچ ایم ٹی بند ہو چکی ہے اس کی جگہ اگر کوئی ڈیفینس کا کوئی یہاں پر آرڈیننس فیکٹری آ جاتی ہے کوئی بڑی فیکٹری آ جاتی ہے تو اس سے اس علاقے کے اندر انسلری وقصت ہو سکے گی اور لوگوں کو روزگار کے بھی روزگار کے افصال آ سکیں گے اس پرکار کی ایک دو بڑے پروجیکٹ جو میں وہ یہاں لانے کی کوشش ہے تاکہ لوگوں کو روزگار بھی مل سکے اور اس ایریا کی ڈیویلمنٹ بھی ہو سکے حریانہ سرکار کہتی ہے کہ ہم انورت جنتہ کی سیوہ میں لگے ہوئے ہیں پر کئی نہ کہیں وپکش ہمیشہ دعوے کرتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور دھراتل پر یہ چیزیں نہیں آئی ہیں کئی نہ کہیں وپکش کہتا نظر آتا ہے کہ کرونا میں جو کسانوں پر پابندیاں لگائی ہیں وہ بھی انوچت ہیں کس پہ آپ کا کیا کہتا ہے نہیں دیکھئے وپکش کا کام ہے جو جنتہ کی سمسیہ ہیں کہیں اگر کوئی دکت آ رہی ہے وپکش کا کام اس کو اٹھانا عوض سے ہے لیکن کیول مدہ کو مدہ بنانے کے لیے بینا کوئی مدہ ہوئے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے آج کسانوں کی سمسیہوں کو سمدھان کرنے کے لیے ہریانہ پہلا پردیش ہے کہ اس لوگ ڈاؤن کے اندر بھی ہم نے لگ بھگ چودہ سو نئی منڈیاں کھول کے پورے ہریانہ پردیش کے اندر جس پرکار سے کسانوں کی گہوں کی خرید کی ہے ایک ایک دانہ جو ہے کسان کا ہم نے خریدہ ہے گہوں کا خریدہ ہے سرسوں کی ہم نے پوری اسی طریقے سے خرید کی ہے اور آج پورے کا اتنی ساری اور سچویشن ہوتے ہوئے بھی برسات موسم کی بیمار ہوتے ہوئے بھی ہم مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہم نے نبے پرتیشت پچانویں پرتیشت جو کسان تھا اور آڑتی تھا دونوں کو سیٹسفائی کیا کہیں ایک آج جگہ اگر کوئی کمی رہتی ہے اس کو پورے ہریانہ پردیش کا مدہ کہ اس سرکار فیل ہو گئی اگر برسات آگئی برسات کے کارن کچھ اویوستہ ہو گئی کچھ پانی میں بھیگ گیا تو اس کے کارن یہ کہنا کہ سرکار فیل ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوچیت نہیں ہے اور آج ویسے بھی پکس کے پاس کوئی مدہ نہیں ہے کانگریس نیتہ راندیب سرجے والا نے پچھلے دنوں مدہ اٹھایا تھا کہ دھان کی فضل کی بوائی میں جو پابندی لگائی جاری ٹھیک نہیں ہے پر اس کے جواب میں شاید سرکار نے یہ کہا کہ آپ پہلے ویدان سبا تو آئیے تو یہ ایپسنٹی ویدائکوں کے لیے آپ کا کیا میسیج رہی ہے دیکھئے آج میں سمجھتا ہوں کہ سرجے والا جی ویدان سبا کے سدہ سے نہیں ہے لیکن سرجے والا جی جو ویشے اٹھاتے ہیں کہ دھان کی روپائی جو ہے اس کو ہم روک رہے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کس ہو دیش کو لے کر کہ آج ہم یہ دھان کی روپائی کو روکنا جاتے ہیں اس طور پر جو آگے آنے والے دس پندرہ سال کے اندر جو پانی کی کمی نظر آ رہی ہے کہ کہیں ہمیں پینے کا پانی بھی اپلبد نہ ہو اس دور اندیشی کو دیکھتے ہوئے ایسے ستھانوں کے اوپر جہاں پانی کا لیول بہت نیچے چلا گیا ہے اور وہاں ہم نے کچھ ستھانوں کے اوپر یہ کہا ہے چنیت ہے چنیتا کچھ ستھان ہے کچھ ستھان ہے پورے پریانہ میں نہیں ہے اور وہ بھی اس کے اندر بھی یہ کہا ہے ہم نے کہ اس کے لیے ہم انسینٹیو دے رہے ہیں سات ہزار رپیہ ایک کلے کا اس کو اگر وہ دھان نہیں اگاتا کوئی دوسری کھیتی لگاتا ہے تو اس کو سات ہزار رپیہ کلہ سرکار دے رہی ہے انسینٹیو دے رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے عدیشی کو لے کر کے ہم سرکار کام کر رہی ہے اور وہ کیول حریانہ میں نہیں پورے دیش کے اندر جو آپ دیکھیں آپ نے ایڈز بھی دیکھی جل ہی جیون ہے جل ہے تو کل ہے اس پرکار کی اور ہم کہتے کہ جل کی ہمیں رکشہ کرنی چاہیے بچانا چاہیے تو اسی دوسری سے سرکار یہ دھان کی روپائی رکھنے کا وہ کر رہی ہے لیکن اس سے کوئی سرکار کو مطلب فیدہ ہوگا ایسا نہیں ہے وہ عام لوگوں کے فائدے کے لیے یہ نرنے لیا گیا ہے ابھی جو پروازی مزدوروں کے لیے جو سرکار نے جو ابھی جس طرح سے ٹرانسپورٹیشن جس طرح کی جو دینے کی کوشش کی ہے اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے کیونکہ کرونا کال میں اب تو واپس سے باجار کھلنے لگے ہیں اب تو جیسے ایسے تو اب مزدوروں کی کمی کو کس طرح سے سرکار دیکھ رہی ہے دیکھیں سرکار نے پریاس کیا ہے کہ مزدور یہاں پر رکے یہ آج اگر فیکٹریاں کھولنے کی ازازت دی ہے کار کھانے چلانے کی ازازت دی ہے دکانیں کھولنے کی ازازت دی ہے اس کا مول عدیس یہ ہے کہ جو لیبرر ہے جو مزدور ہے وہ جدی کام پر جا کر کے کام کرنے لگے گا فیکٹری کے اندر کام اس کو مل جائے گا تو وہ یہیں پر رہ جائے گا یہیں پر رکے گا ورنہ آج جو ایک میں کہوں گا کہ یہ بھیڑ چال ہے کہ ایک ان مزدوروں کے دماغ میں اس بات کی کوئی جیسے آجاتا ہے کہ بھی ہم نے تو مرنا ہے تو اپنے دیش میں مرنا جا کر کے ایسی ستھی نہیں ہے آج مزدوروں کے لیے کروڑوں روپیہ جو ہے ان کے بھوجن کی ویوستہ کے لیے ان کو ٹھہرانے کے لیے شیلٹر ہومز کے لیے اور ان کو ان کے پردیش میں بھیجنے کے لیے جس پرکار سے سویکڑوں گاڑیاں یہاں سے جا چکی ہیں رنہ پردیش سے کل ہم نے یہاں سے رات کو ہی دو گاڑیاں جو ہیں کالکہ سے لے کر کے اتر پردیش کے بھن جلوں کے لیے گئی سو بسیں ہم نے بھیجی ہیں لیکن ہم نے ساتھ میں یہ نویدن بھی کیا ہے کہ آپ گھر میں جائیے گھر کی کشل کشم پوچھ کر کے جلدی واپس آ جائیے تاکہ کیونکہ ہماری ارثوستہ مزدوروں کے اوپر ٹکی ہے انڈسٹری کے اوپر ٹکی ہے اگر ہماری انڈسٹری نہیں چلے گی تو ارثوستہ ڈگمگا جائے جائے تو اس ارثوستہ ٹھیک رہے یہ تب ہی ٹھیک رہے گی جب ہمارا مزدور کام پر ہوگا جاتے جاتے کرونا کی اس مہماری میں ہریانہ کی جنتہ کے لیے آپ کا کیا میسے رہے گا پرکاس ٹی بی پر دیکھیں میں تو ہریانہ پردیش کی جنتہ سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آدمیہ نریندر موڈی جی کے نیتریتوں میں جس پرکار دیش نے کرونا کے اوپر ایک کنٹرول کیا ہے ایک نریندر موڈی جی کی دور درستہ کا ہی پرنام ہے کہ آج جو سو سو کروڑ کی جنتہ والا دیش اس کے اندر جو کچھ یہ کرونا کے جو کیسی سامنے آئے ہیں یہ باقی دوسرے دیشوں کی عبادی دیکھیجئے اور وہاں کے کیس دیکھ کر کے کمپیر کریں گے تو یہ نشطی طور پر لگے گا کہ جو چاہے وہ ہندر کی سرکار ہے چاہے پردیش کی سرکار ہے انہوں نے مل کر کے اور سب ہی لوگوں کے سہیوگ سے اس کے اندر سب ہی پلٹیکل پارٹیوں کا بھی سہیوگ رہا ہے انجیوز کا بھی سہیوگ رہا ہے اس کرونا کے اوپر کابو پانے کے لیے سب نے مل کر کے پریاز کیا ہے اور آج اسی کا پرینام ہے کہ آج ہم اس کے اوپر کافی سفل بھی ہوئے ہیں تو میرا تو سبھی لوگوں سے نویدن ہے کہ کرونا کا کال ہے کرونا کے اس سمیہ کے اندر کم سے کم گھر سے باہر نکلیں اور جو سب سے بڑا کرونا کو بھگانے کا ایک منطر ہے وہ ہے سوشل ڈسٹینسیم دو گج کی دوری دو گج کی دوری یہاں بنا کر کے چاہے کسی کام پر پی جاتے ہیں چاہے کسی بجار میں جاتے ہیں یا کسی بھی کوئی بھی کام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کرونا کا وائرس ہے ہم اس کو روکنے میں سفل ہوگے دوسرا اس کے علاوہ جب بھی گھر سے نکلیں تو موں کے اوپر ماسک نگاہ کر کے نکلیں تاکہ یہ کرونا کا سنکرمنٹ یہ رکھ سکے تیسرا جو اروگس ہے تو ایپ وہ ہر وہ بیتی جس کے پاس موبائل فون ہے اس اروگس ہے تو ایپ کو ضرور پر ضرور اپنے ٹیلی فون کے اندر ڈاؤن لوڈ کریں اور لاسٹ اگر ہے تو وہ جو ہمارے کارونا کے یودہ ہیں جو کارونا کے میں کہوں گا جن کی کارن چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں چاہے پولیس کرمچاری ہیں چاہے ہمارے صفائی کرمچاری ہیں یا جو ہماری انجیوز ہیں جو اپنی جان کو جو خب میں ڈال کر کے سیوہ کر رہے ہیں ان کا مان اور سمان کریں کیونکہ یدی ہم ان کا مان سمان کریں گے ان کا اتصاہ وردن ہوگا اور اور ادھک اتصاہ سے وہ سیوہ کرسکے تو آپ تھے پنچکولا کے ودایک اور ویدان سبا حریانہ کے سپیکر کرونا کے خلاف جن کا مول منتر ہے دو گز کی دوری بہت ہے ضروری آپ بھی خیال رکھیں اس بات کا پھر ملاقات ہوگی کسی مددے پر تب تک کے لیے نوشکار تازہ اپ ڈیٹس کے لیے ارد پرکاس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں